دوستو صدو موسے والے کی ہتیاں گلگ بھگ دو مہینے کو آ چکے ہیں کیونکہ صدو موسے والے کی ہتیاں 29 مائی کو ہوئی تھی اور آج دو مہینے بعد بھی صدو موسے والے کے جانے کا اثر ماں باپ کے علاوہ سب سے زیادہ ان کے پالتو کتوں پر پڑا ہے آپ کو بتاتے کی صدو موسے والا دو کتوں کو پالا کرتے تھے جو کہ ان کی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے لیکن صدو کی ہتیاں کے بعد ان کے کتے کی حالت ایسی ہو گئی ہے اسے دیکھ کر شاید آپ کے بھی آنکھوں میں آس ہوا جائیں گے سمادھی پر کتے بیٹھے رہتے ہیں اس آس میں کی صدو واپس آئیں گے کیونکہ صدو کے ہاتھ سے ہی کتے کھانا پینا کرتے تھے صدو انہیں اکثر حویلی کے باہر بھی مہینے لے جائے کرتے تھے اور کتے بھی صدو پر اپنی جان چھڑکتے تھے یہی کارن ہے کہ صدو موسے والا کی سمادھی کے آگے آج بھی کتے روتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کتوں کے کھانے پینے میں نرنتر بدلاؤ آ گیا ہے مانو کتے صرف کھانا پینے زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کئی بار تو زبردستی انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو کتوں کا جیون بھی صدو کے جانے سے بہت خراب ہو چکا ہے اپنے مالک کی یاد میں سمادھی پر دن رات بیٹھ کر اداس دیکھے جاتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر ماتا پتا کو بھی روتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کتوں کے کھانے پینے میں نرنتر بدلاؤ آ گیا ہے مانو کتے صرف کھانا پینے زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کئی بار تو زبردستی انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے ماتا پتا کو بھی صدو موسے والے کی یاد آتی ہے بیتے دوستو جس طرح سے کتے اپنے مالک کے پرتی وفاداری نبھا رہے ہیں واقعی میں یہ کتھی قابلیت سے کم نہیں ہے بیتے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے صدو موسے والے کے ان کتوں کو اب کیا کرنا چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنے بات